سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونی پر 24 کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے نائزیریان یوکوں اور آٹھ بھارتیوں کو گرفتار کیا ہے جو کی آن لائن تھگی کرتے تھے سونی پت پولیس نے بینگلورو سے نائزیریہ کے رہنے والے ریچرڈ اور بینگلورو کی رہنے والی لکشمی نام کی ایک محلہ کو گرفتار کیا ہے جو کی بھارت میں آن لائن تھگی کا گرہو چلا رہا ہی ہے اگر آپ کے ورس اپ اور ارنیل سوشل میڈیا کاؤنٹ پر ویدیشوں سے کوئی پارسل آنے کا میسز آتا ہے تو آپ ساکھ دھان ہو جائیے کیونکہ بھارت میں بیٹے ویدیشی تھگ آپ کی مہنت کی کمائی پر گھات لگائے بیٹھے ہیں ہم اسی لیے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ویدیشوں میں بیٹے اس آن لائن تھگی کے سرگنا بھارت کی زمین پر اپنے ویدیشی لوگوں کو بھیج کر اس طرح کے گروہ چلا رہے ہیں سونی پت پولیس نے ایک ایسے ہی گروہ کے دو صدرشوں کو گرفتار کیا ہے جن میں ایک نائزرین شخص کو ایک بھارتی مولکی مہیلہ ہے گرفتار نائزرین شخص ریچرڈ اور بینگلول کی رہنے والی لکشمی ہے جو کی نائزرین کے کہنے پر بھارت کے لوگوں کو کال کرتی تھی اور ان کے ساتھ تھگی کی واردات کو انجام دیتی تھی پولیس سونی پت کور پہ پیش کر ریوان پر لے گی تاکہ گہنتہ سے پوچھتا ہو سکے پولیس نے ان کے قبضے سے 23 موبائل ایک لیپ ٹوپ میں بھاری ماترہ میں الیکٹرونک سامان پرامت کیا ہے جو کی تھگی میں پریوک ہو رہا تھا سونی پت 24 کے لیے روش کمار کی ریپورٹ دیکھئے ایک مقدمہ درج ہوا تھا جس میں پہلے بھی کافی آروپی گرفتار کیا جا چکے ہیں اسی کا جو مین ہینڈلر تھا جو لوگوں کو ڈریکٹ کول کرتا ہے بینگلور میں بیٹھ کے اور اس کی ایک امپلائی سے لیڈیز بھی ہے تو لوگوں کو یہ اپنے وشواس میں لیتے ہیں کہ ہم انڈیا سے بات کر رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہے ہیں آپ کا پارسل آیا فوراں سے اور اس پارسل کی عوض میں آپ کو آہ الگ الگ اماؤنٹ ڈلوانا پڑے گا جو ان کے دوارہ پھر فرجی اکاؤنٹ پروائیڈ کرائے جاتے ہیں اور جس میں لوگ وشواس کے تیت بھی شاید یہ فوراں سے اصلی پارسل آیا ہے اس کے عوض میں وہ پیسے ڈلواتے جاتے ہیں تو اسی اس میں ہم نے پہلے بارہ آروپی گرفتار کیے تھے اور ان کے جو انویسٹیگیشن کی تو پھر نام نکل کے آئے جو لوگوں کو کال کرتے ہیں وہ ریچارڈ اور لیڈیز ہے لکشمی ان کا نام آیا تھا تو تیس تاریخوں ان دونوں کو ہم نے بینگلور سے ریسٹ کیا ہے تو کیا یہ یہ جو نام ہے کہاں کے رہنے والے آہ ریچارڈ بیسیکلی نائزیریہ کا ہے اور لکشمی وہیں لوکل بینگلور کی رہنے والی ہے کیا کام تھے ان کا ان کا کام ہم کال کرنا تھا جو بھی ویکٹیم لیڈیز ہوتی تھی ان کے پاس کال کرتے تھے اور ایک کئی الگ الگ دیپارٹمنٹس کا کہہ کہ جیسے ائرپورٹ ایتھوٹی سے بات کر رہے ہم پارسل آیا ہے آپ اس کے کلیرنس سیٹیفیٹ کے لیے ایک سٹین اماؤٹ جمع کر آئیے پھر انشورنس کے نام پہ کبھی جی ایسٹی پیڑ کے نام پہ تو الگ الگ کر کے ان کے آہ ریچارڈ کے آہ دو پاسپورٹ ہمیں ملے ہیں ایک ایسا ساگیر کر کے انہوں نے پاسپورٹ بنوایا ہے جو کی کرنٹ میں ابھی چل رہا ہے پہلے یہ ریچارڈ کینگ کے نام سے پاسپورٹ بنا کے انڈیا میں آیا ہے یہ دونوں نائجیریہ سے بنوایا ہے پولیس نے دیکھئے ان کو ریسٹ کیا تو تیس موبائل فون اور پین ڈرائیو لیپ ٹوپ ڈونگل یہ وہاں سے برامت کی ہوئی ہے تو اب ان کو سب کو ڈیٹا کو ہمیں انیلائز کر رہے ہیں جن جن لوگوں کے ساتھ ان ان چیٹنگ کی ہے ان کے خلاف اور ایفیر درج ہوئی ہیں ابھی پوچھت آج میں کافی سو دو سو سے اوپر دو سو سے اوپر کبول لیا ہے انہوں نے باقی اور ریکوڈ کا انیلائز کیا جائے گا تو یہ نمبر اور زیادہ ہو سکتا ہے سر پیسے کی بات کریں تو کتنا پیسے ابھی تک لے چکے لوگوں سے ٹھگے چکے ہیں ان لوگوں کو پولیس ریمانٹ پہ لیا گیا دونوں کو لیڈیز اور جنٹس کو دونوں کو جنٹس کو نو دن کے ریمانٹ پہ اور لیڈیز ہے یہ ساتھ دن کے ریمانٹ پہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیٹا ہے اور اس کا انیلائز کر کے پتہ لگا آپ سٹیٹمنٹ سے لوگوں سے بات کریں گے ہر ریجے سے انہوں نے چٹنگ کی ہے تو ہر ریجے کے پاس یہ انفرمیشن بھی جوائے جائے گی جہاں کا جو کمپلینٹ ہوگا وہ وہاں کمپلینٹ دے کے افیر درج کریں گا اگر پہلے سے افیر ہے تو اس میں ان کی گرفتاری ہوئے گی ہاں کروڑوں سے اوپر کھاگی کر چکے ہیں راجیو جی ان سے کیا کیا برامد ہویا ہے ابھی پولیس کو ابھی 23 موبائل فونز لیپ ٹوپ اور پین ڈرائیو اور ڈونگل برامد ہوئے ہیں یہ انڈیا کب آیا تھا انڈیا یہ پہلے 2015 میں آ چکا ہے اس ٹیم یہ ریچرڈ ریچ کینگ کے پاسپورٹ پہ آیا تھا اس کے بعد یہ فون گیا اور پھر دوسرا پاسپورٹ بھنا کے اسہ شاگری کے نام سے پھر دوسرے پاسپورٹ پہ 2018 میں انڈیا آیا ہے لیڈیز کو کولنگ کرنے کے لیے پیسہ دیتا تھا اور جو بھی اس کی گریلو جرورتیں ہوتی تھی اس کے لیے پیسہ پروائیڈ کراتا تھا کب سے جوڑی ہوئی تھی مہین لائن کے ساتھ لیڈیز قریب ایک سال سے سے جوڑی ہوئی ہے اس میں صرف دو تین میٹ کی ایک لائن ہوتی ہے وہ انہی کے دوارہ بتا جیا جاتا ہے کہ آپ کو وکٹیم کو کیا کہنا ہے نہیں یہ آلگ آلگ میڈ ہے سر اس میں جو یہ مہین لائن جوڑی تھی کس کے مادم سے جوڑی تھی کون اس کی چین تھا سوراتی طور پر مہین لائن کی اور اس کی ویسے چرچ میں ملاقات ہوئی تھی وہیں سے پھر مہین لائن کو کام کی تلاش تھی اور پیسے چیئے تھے اور ریچرڈ کو ایک لیڈیز کولنگ چیئے تھے تاکہ جو عام پبلک ہے وکٹی میں ان کو یہ وشوات ہو اس کے بھئی جو لیڈیز ہے وہ جنون کر کے بات کر رہی ہے اس مقدمہ میں ٹوٹل ابھی تک چودہ آدمی گرفتار ہو چکے ہیں جس میں چھے نائجیریان ہے اور آٹھ ہنگین ہے اس کا سردنا کہاں پر ہے جو اس کا ہیڈ ہے وہ ابھی نائجیریم بیٹھے ہیں گوڈوین اور وکٹر کر کے دو آدمی اور ہیں ان کو بھی جلدی کابو کیا جائے گا سارا چینل وہیں سے چلتا ہے سر ہر آدمی کا آلگ لگ کام ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے ان کا پرسنٹیج لائن پر کام ہوتا ہے تو کوئی آدمی ایٹی ایم سے بھی ڈرال کرتا ہے کوئی چیٹ کرتا ہے کسی کا کالنگ کا کام ہے کسی کا آکاؤنٹ پروائیڈ کروانے کا کام ہے ہر آدمی آلگ لگ کام ہے